سروہ دے پبلک سکول کی اول لائن ککسیا میں آپ کا سواگت ہے دیکھئے اپنے جو انتیم پارٹ پڑھا تھا جو اپنا سماب توہا تھا راجستان کی جن سنکھیا اور جن جاتیاں وہ اپنا انتیم پارٹ تھا کتاب کا جو دوسری کتاب تھی اپنی بھار جن سنکھیا اور جو ارث ویستہ تھی آج اپنے اپنے پہلی کتاب شروع کرتے ہیں جو اپنا پہلا بھاگ ہے مانب گول کے مولے تتوے اس کے اپنے بارہ پارٹ پڑھیں گے جو اٹھائی سنکھ کی کتاب آئے گی اور اس میں جو اپنا پہلا پارٹ ہے وہ مانب گول کی پرکرتی ہوئے ویسے چھتر یعنی اکائی ایک یا یونٹ ایک میں دیکھیں تو دو پارٹ ہے مانب گول کی پرکرتی ہوئے ویسے چھتر اور دوسرا ویسوے کی پرموکھیں جن جاتیاں آج اپنے پہلا پارٹ پڑھتے ہیں یہاں پہ مانب گول کی پرکرتی ہوئے ویسے چھتر یعنی دو نمبر کے پرسن آئیں گے اور دونوں ہی اتی لگتراتوں کے پرسن آئیں گے اس میں یعنی ایک ایک نمبر کے دو پرسنیں آئیں گے دیکھیں مانو بگول کیا ہے مانو بگول کا عرد پڑھیں گے یہاں پہ اس کے بعد مانو بگول کی پرکرتی کے پر چرچہ کریں گے پھر مانو بگول کا ویسے چھتر پڑھیں گے کہ کس ویسے کا مانو بگول میں کیا کہہ جاتا ہے عدیان کیا جاتا ہے اور پرمک مانو بگول جو ویچارک ہوئے اس میں ویچار دھاراؤں کا اپنے پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھیں مانو بگول کا آرت ہے دیکھیں اپنے گیارویں کلاس میں دیکھیں تو پڑھا تھا کہ بگول کی دو مہتپون ساکھائیں ایک بھوتک بگول اور دوسری مانو بگول بھوتک بگول میں اپنے پڑھا تھا کہ بھوتک پریانورن کا آدھین کرتے جبکہ مانو بگول میں دیکھیں تو مانو کا جو بھوتک پریاؤن کے ساتھ کریا کلاپ ہے انتر سمند ہے ان سب کا دین کس میں کیا جائے گا مانو بھگول کے انترگت کیا جاتا ہے یعنی درہاتل پر رہتے ہوئے مانو جو یہاں پر کریا کرتا ہے جو سمگر دیکھیں بھوتک اور جو سانسکرتک پریاؤن کے بیچ سمند ہے ان سب ہی گھٹناوں کا دین کس میں کیا جاتا ہے مانو بھگول کے انترگت کیا جاتا ہے یعنی دیرے دیرے دیکھیں تو مانو بگول کا کیا ہوا تھا وکاہ سے ہوا تھا وہ گول کے ایک مکھے ساکھا کے روپ میں ٹھیک ہے تو یہاں مانو بگول کا تھی کہ مانو بگول کے انترگت دیکھیں تو سانس کرتک اور جو بھوتک پریاؤن ہیں ان کے امددے جو انتر سمند ہیں جو ایک دوسرے سے پربابیت کرتے ہیں کریا کلاپ ہیں ان سب کا عدین قسمی کیا جاتا ہے مانو بگول کے انترگت کیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں جیسے جیسے مانو بگول کا وکاس ہوا مانا جاتا ہے کہ مانو بگول کا وکاس کونسی ستابدی میں ہوا تھا اٹھارویں ستابدی میں ہوا مانا جاتا ہے یعنی بگول ویتہ ایسا مانتے کہ مانو بگول کا جو وکاس تھا ایک الگ ویسے کے روپ میں دیکھیں تو کونسی ستابدی میں ہوا تھا بگول کی ایک ساکھا کے روپ میں اٹھارویں ستابدی میں مانا جاتا ہے تو یہاں ایک نمبر کا پرسن دھیان میں رکھنا ہے کہ مانو بگول کا وقاس کون سے استابدی میں ہوا مانا جاتا ہے تو وہ اٹھار пож conversion میز میں مانو بگول کا کیا مانا جاتا ہے وقاس مانا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے مانو بگول کی پریبγάسہ اپن پڑھیں گے دو پہلے مانو بگول کے جنمداتا ہے فریڈری کے ریٹ جیل اور یہ کہا کہ جرمنی کے ہیں آدھونک مانو بگول کے کیا مانا جاتا ہے جنمداتا مانا جاتا ہے بہت اچھا پرسن آتا ہے ایک نمبر کا کہ آدھونیک مانو بھگول کے جنم داتا کونے فریڈرک ریڈ جیل اور یہ جرم نگے اس کے بعد دیکھیں مانو بھگول کی دو پریباسہ یاد کرنی ہے یعنی ایک پریباسہ پرکسہ میں نشت پوچھی جاتی ہے یا تو عدوان کا نام دیکھ کر پریباسہ پوچھ لی یا پریباسہ دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ پریباسہ کس عدوان دوارہ دی گئی ہے سب سے پہلے دیکھیں فریڈرک ریڈ جیل کے انوشار دیکھیں مانو بھگول دیکھیں مانو سماج اور دھراتل کے بیچ سمندوں کا سنسلیسٹ ادھین ہے دیکھیں فریڈرک ریڈ جیل نے کیا بتایا کہ مانو بھگول کیا ہے کہ مانو بھگول مانو سماج بھی مانو یہاں رہتا ہے سماج میں جو بھی کریا کلاب کرے گا جو بھی گھڑنائیں کرے گا ان کا اور دھراتل کے بیچ سمندوں کا سنسلیسٹ ادھین ہے یعنی یہاں دھراتل پر رہتے ہوئے جو کریہ کرتی گریہ کرتا ہے جو گھڑنائیں کرتا ہے ان سب کا ایک نسکرس کے روح میں ایک سنسلیشت آدین کس کے انترگت کیا جاتا ہے مانو بھگول کے انترگت کیا جاتا ہے تو یہ پہلی پریباسہ جو کی تو یاد رکھنی ہے کہ فریڈرگ ریڈ جیل کے انصار دیکھیں تو مانو بھگول مانو سماجوں اور دھراتل کے بیچ سمندوں کا کیا ہے سنسلیشت آدین ہے یعنی مانو بھگول دیکھیں تو مانا و سماج اور دراتل کے بیچ سمندوں کا ایک سنسلے چیت ہے یعنی نسکرس کے روح میں دیکھیں تو ایک سہار کے روح میں کیا کیا جاتا ہے دین کیا جاتا ہے جو بھی گھڑنا ہے پرتکریاں یہاں مانا و سماج میں رہتے ہوئے کرتا ہے اور یہ پریواسہ دیکھیں تو ریڈ جیل نے اپنی پرسیت پستک میں دی تھی اور اس پستک کا نام بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس پستک کا نام ہے انتھروپو جیوگرافی یعنی کئی بار کیا جاتا ہے اس پستک کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ریڈ جیل کی پرسیت پستک کا کیا لکھیں نام لکھیں تو اس کا نام ہے انتھروپو جیوگرافی جس میں کیا دی گئی یہ پریواسہ دی گئی یہ فریڈرک ریڈ جیل کے انصار ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دوسری پریواسہ ایلن سیمپل کے انصار یہ امریکہ کی تھی اور یہ ریڈ جیل کی سیسیا تھی ریڈ جیل نے جو بات کی اسے ملتی جلتی بات بھی انہوں نے کہی ہے ان کی پریواسہ دیکھیں کہ مانو بھگول دیکھیں تو چنچل مانو اور ایستھائی پرتھوی کے بیچ سمندوں کا سنسلے سی تدین ہے یعنی مانو بھگول دیکھیں تو چنچل مانو یعنی مانو دیکھیں تو لگاتار کیا کرتا ہے پرتھوی پر رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی کریا پرتی کریا کرتا رہتا ہے ستھر نہیں کریا سیل ہے مانو اور ایس تھائی پرتھوی کے بیچ یعنی دھراتل پر دیکھیں تو ایس تھائی پرتھوی کسی پرکاری گھٹنا ہے ایک چہتر سے دوسرے چہتر میں ہوتی رہتی ہیں تو ان کے بیچ دیکھیں تو سمندوں کا سنسلیسی تعدین ہے یعنی ایک نشکرس نکالتے ہیں ایک سار نکالتے ہیں اور اس کا دین کس میں کیا جاتا ہے مانوگ گول کے انترگت کیا جاتا ہے تو یہ دوسری پریواسہ بھی دیکھنی ہے اور ویدوان کا نام بھی دیکھنے ہے ایمریکہ کی تھی ایلن سیمپل ٹھیک ہے کونسے دیس کی تھی ایمریکہ کی تھی اور ریڈ جیل کی کیا تھی سیسیا تھی تو اس کی پریواسہ بھی آپ کو یاد کرنی ہے کہ مانوگ گول دیکھیں تو چنچل مانو اور ایس تھائی پرتھوی کے بیچ سمندوں کا سنسلیسی تعدین ہے یعنی مانوگ گول میں دیکھیں تو چنچل مانو جو کریاسیل مانو ہے اور ایس تھائی پرتھوی ہے اس کے بیچ دیکھیں تو سمندوں کا دین کس میں کیا جاتا ہے مانوگ گول کے انترگت کیا جاتا ہے تو یہ دو پریواسہیں اپن کو یاد کرنی ہے ایک تو فریڈریک ریڈ جیل کے انصار کہ مانوگ گول کی پریواسہ کیا ہے اور پھر ایلن سی سیمپل کے انصار مانوگ گول کی پریواسہ کیا ہے ریڈ جیل کی پستک کا نام یاد رکھنا چیسے انتروپی جیوگرافی مانوگ گول کا وکاس کونسی ستابدی میں ہوا تھا اٹھارویں ستابدی میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور فریڈریک ریڈ جیل جرمنی کی اور ایلن سیمپل کان کی ہے ایمریکہ کی ہیں تو یہ دونوں پریواسہیں جو کتے ہو یاد کرنی ہے ان میں سے ایک پریواسہ نشت ایک نمبر کی پوچھی جاتی ہے پرکشیا میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آگے تھوڑا سا مانوگ گول کے بارے میں دیکھیں اس کے بعد آتا ہے مانوگ گول کی پرکرتی دیکھیں مانوگ گول کی جو پرکرتی دیکھیں اس میں اپن دیکھیں پرکرتی کا مطلب نیچر جو مانوگ گول کا دکھا رکھا ہے اس میں دیکھیں تو مانوگ گول کی جو پرکرتی ہے اس میں مانوگ گول میں دیکھیں تو کریا کلاپ کا جو مکھے عدین کا جو چھتر دیکھیں وہ کیا ہے مانوگی کریا کلاپوں کا عدین کرنا ہی ہوتا ہے یعنی مانوگ جو یہاں پر رہتے ہیں کس فرکار پرتوے کے ساتھ گھٹنائیں کرتا ہے ان سب کا جو عدین کیا جاتا ہے وہ قسمی کیا جاتا ہے اس معنوب گول کی پرکرتی میں کیا جاتا ہے یعنی کب کہاں کیوں کیسے اس پرکار کے جو پرسن ہیں ان کا وکاس کیسے ہوا کیسے کونسی گھٹنائیں ہوئی تھی ان سب کا ویسے وستو کیا معنوب گول کی کیا پرکرتی ہے یعنی معنوب گول کی پرکرتی میں دیکھیں تو کب کیوں کیسے جو گھٹنائیں ہوئی ہیں ان سب کا کیا کیا جاتا ہے ادین کیا جاتا ہے وہ مانو گول کا کیا پرکرتی ہے یعنی ہر جو گھٹنا ہوئی دراتل پر جو کریاں ہیں ان سب کا ادین کب ہوا کیسے وکاس ہوا کیوں ہوا کیا کارنڈ ہے تو ان سب کا ادین کس میں آتا ہے مانو گول کی پرکرتی کے انترگتے آتا ہے مانو گول کی پرکرتی میں کیا کیا جاتا ہے اس کا ادین کیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں تو یعنی مکھے مانو جو کریا کلاپ کا وندو کا کیا رہا تھا مانوی کریا کلاپ ہی رہا ہے اور مانو کا وکاس کب کہاں کیسے اس پرکار کے جو پرسن ہے ان سب کا اتر اس گھٹناوں کے انترکہ دیا جاتا ہے پھر دیکھئے مانو گول جنسنکھیا سنسادن پردیسوں کے بیچ ویو رچنا پر کٹ کرتا ہے دیکھئے ایک نمبر کا پرسن آئے ویو رچنا کیا ہوتی ہے سرنچنا یعنی کئی بار پرسن آتا ہے پچھلی سے پچھلی بار پوچھا گیا ایک نمبر کا کہ بھگول کی کونسی ساکھا جنسنکھیا پردیس ویو رچنا پرکٹ کرتی ہے تو وہ کونسی ہے مانو گول ہے جو جنسنکھیا ہے پردیس ہے اور جو سنسادن ہے ان کے مددے کیا کرتی ہے ایک ویو رچنا پرکٹے کرتی ہے سرنچنا ایک رچنا اس کے دورہ بنائے گئی ہے کہ کس پرکار گھٹنا ہی ہوتی ہیں ان سب کا ادین کس میں کیا جاتا ہے مانو گول کے اندرگت کیا جاتا ہے تو مانو گول دیکھیں تو جنسنکھیا ہے سنسادن ہے پردیس ہے ان کے مددے کیا کرتا ہے ایک ویو رچنا پرکٹے کرتی ہے کیونکہ مانو گول میں جنسنکھیا ہے یہ بارے پڑھیں گے کس پرکار کی سنسادن ہے کونسا پردیس ہے کس پرکار کی وہاں وسمتہ ہیں وہ گولی ویتہ ہیں جو پائی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے اس میں ادین کیا جاتا ہے تو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں تو ہنٹی گٹن نے مانو گول کے دیکھیں تو دو چھتر بتائیں یعنی ادین کی درستی سے ایک بھوتک دسائیں اور ایک مانوی انوکرین یعنی چھوٹا پرسنی آتا ہے کئی بار کہ ہنٹی گٹن مہدے کے انصار مانو گول کے ادین چھتروں کو کتنے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے تو ہنٹی گٹن کے انصار دیکھیں تو دو ہیں ایک بھوتک دسائیں اور دوسرا ہے مانوی انوکرین یہاں پر کیا ہو نام یاد رکھنا ہے آپ کو مانوی انوکرین بھوتک دسائیں جو ہنٹی گٹن ہیں امریکہ کے تھے ان کے انصار جو مانو گول کے کیا بتائے گیا ہے دین چھترے بتائے گیا بھوتک دسائیں وہاں کی کس پرکار کی بھوبا کی دسائیں مٹیے تامانے جو بھکریا پرتے کریا ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بارے میں دین کرتے ہیں اور مانوی انوکرین میں دیکھیں تو مانو اس کے ساتھ کس پرکار کی ریا کرتا ہے انوکرین کرتا ہے درہا اطلب پر رہتے ہیں تو ان سب کا عدین کس میں گی جاتا ہے اس کے انترکت کیا جاتا ہے تو یہ ہٹی گٹن کے انصار دو عدین کے چھتر ایک بھوتک دسائیں اور ایک دوسرا مانوی انوکرین کیوں لام یاد رکھنا چھوٹا پرسن آئے گا ایک نمبر گائے گا کہ ہٹی گٹن مہودے کے انصار دیکھیں تو مانو بھگول کے عدین کے چھتر کون سے دو ہیں ایک بھوتک دسائیں اور ایک مانوی انوکرین اس کے بعد دیکھیں مانو بھگول کے ویسے چھتر دیکھیں مانو بھگول کا ویسے چھتر بہت ویعاپک ہے کیونکہ مانو بھگول میں دیکھیں تو اپن بہت ساری دیکھیں تو عدین کریں گے تو اس لئے بڑا پرسن ایسے نہیں آئے گا کہ آپ مانو بھگول کی کیا سمجھائیں ویسے چھتر کو سمجھائیں کہ اول نام نام آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یعنی بڑا اس طرح سے کوئی پرسن نہیں آئے گا کہ مانو گول کے ویسے چھتر کو آپ سمجھائیے جیسے پہلا ہے جن سنکھیا تو جن سنکھیا میں اپنے مانو گول میں اس میں پورا پڑھیں گے جن سنکھیا کے بارے میں جن سنکھیا عویترن ہے سمو ہے لنگان اپات ہے گھنیتو ہے کس پردیش میں کتنی جن سنکھیا ہے کیا ساکھ سرتا ہے ان سب کا قسم دین کے جاتا ہے جن سنکھیا میں کیا جاتا ہے کہ اولاد کو نام ہی دہا دکھنا ہے آئے گا تو چھوٹا پرسن کی مانو گول کے دو ویسے چھتروں کیا لکھیں نام لکھیں تو پہلا ہے جن سنکھیا اور جن سنکھیا یہ بارے میں جو بھی ساکھ سرتا لنگان اپات جن سنکھیا گھنیتو ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دین کیا جاتا ہے دوسرا دیکھیں پردیش کے پراکرتک سنسادن یعنی کسی بھی پردیش میں دیکھیں تو جو پراکرتک سنسادن اپلمد ہیں جیسے خنیج ہے میٹی ہے جل ہے کس आवस्था میں کتنے پائے جاتے ہیں ان سب کا کیا کہہ جاتا ہے دین کیا جاتا ہے تیسرا دیکھیں سانسکرتک واتاورن ہے جیسے سانسکرتک واتاورن میں کیا ہوتا ہے یعنی سانسکرتک واتاورن میں دیکھیں تو رہنچ ہیں انوکریہیں جو بھی سانسکرتک واتاورن کی ہوتی ہیں گھٹنائیں ان سب کا کیا کہا Jata ہے دین کیا جاتا ہے یعنی ایک پردیش سے دوسرے پردیش میں دیکھیں تو جو انوکریاں ہیں کس پرکار کیریہ کلاپ ہوتے رہتے ہیں ان سب کا کس میں آتا ہے سانس کرتک واتاورن کی انتر کا تدین کیا جاتا ہے چوتھا دیکھیں کالی کا نوکرم دے رکھا ہے کالی کا مطلب کیا ہوتا ہے سمئے کے انشار یعنی سمئے کے انشار دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے بدلہ آتا ہے نیتیاس میں پہلے گھٹنا ہی تھی پھر بعد میں دوسری گھٹنا ہوئی تو دھیر دھیر جیسے سمیں بھی تا تو مانو گل کا جو اسے چھتر تھا دین چھتر تھے اس میں بھی کیایا بدلاو آیا یعنی پہلے اتیاس میں پھر آمدے کال پھر آدھو نکال تو سمیں کے انسار کے آتے ہیں اس میں پریورتن ہوتا رہتا ہے پانچوا دیکھیں تو سمائیو جنو پرادیسک سنگٹھن دیکھیں سمائیو جنو پرادیسک سنگٹھن دیکھیں سمائیو جنو میں کیا ہوتا ہے کی کسی پردیس کے ساتھ جو کریائیں گھڑنائیں کرتے اس پر کس پرکار وہ سمائیو جنو کر لیتا ہے اور اس میں کس پرکار نیو جنو کرتا ہے اور پرادیسک سنگٹھن میں دیکھیں تو ایک پردیس دوسرے پردیس میں دیکھیں تو جو گھڑنائیں ہوتی ہے منوسی نے کس پرکار سماز میں آلگ لگ ویترن کیا ہے کیسے اپنے سماز میں جو گھڑنائیں کی کریائیں کی اور ان پر کس پرکار سے انہوں نے کیا چھوٹی ہے چھاپ چھوڑی ہے کیونکہ مانو رہتے ہوئے آلگ پرکار کیا بناتا ہے اپنے سنگٹھنے بناتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں پر اور چھٹا ہے دوسرے پردیسوں سے سممند یعنی دوسرے جو پردیس ایک دوسرے سے الگ ہے ان سے مانو جو کس پرکار سے کیا ہے سممندیت ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے مانو گول کا جو ویسے چھتر ہے وہ کیا ہے یہ چھ مانو گول کے کیا ہے مکھے مکھے دوسرے پردیس کی گھٹنا ہے کس پرکار سے جوڑی ہوئی ہے کیسے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے سممندیت ہے تو وہ مانو گول کا کیا آتا ہے ویسے چھتر ہے تو یہاں پر کیوں نام یہ آپ کو دھیان میں رکھنے بڑا پرسن نہیں آئے گا کہ مانو گول کے ویسے چھتروں کوئی نام ہے لکھے دو جن سنگھا میں جن سنگھا یہ بارے ہیں پڑھیں گے لنگان پا جن سنگھا گنتو ہے جن سنگھا پڑھیں گے پردیس پرکار سے ہیں کالی کننکرم میں سمائے کے ساتھ جو گھڑنا میں پریورتن ہوا بدلا ہوا ان کے بارے میں کس پرکار سے الگ لگ کال جو بدلے گئے اور سمایجن و پرانیوجن میں دیکھیں پرادیسک سنگھن میں تو کس پرکار سے مانو نے سمایجیت کیا ہے کس پرکار سے ایک دوسرے سے جو پرادیسک سنگھن تھے تت تو انہوں نے بنائے ہیں رہتے ہوئے پردیس میں اور انتیم جو ویسے ہے اپنا مانو گول کا ہوا کیا ہے دوسرے پردیسوں سے سمند یعنی دوسرے پردیسوں سے دیکھیں تو مانو گول کے کس پرکار سے ویسے سمند کیا ہے جوڑے ہوئے ہیں تو یہ آپن آج اتنا ہی پڑھیں گے مانو گول کی پریباسہ اور ویسے چھتر اس کے بعد اپن کل پڑھیں گے آگے مانو گول کے بارے میں